بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم مائکرو سوفٹ ورڈ میں کسی بھی فائل کو کریئٹ کر سکتے ہیں اوپن کر سکتے ہیں اور سیو کر سکتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم نیو بلینک فائل کو کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ٹاپ لیفٹ کے اوپر آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے اس کو آفیس بٹن کہتے ہیں تو جب میں یہاں پر اس آفیس بٹن کے اوپر کلک کرتی ہوں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی ایک لسٹ اوپن ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ کو ٹاپ کے اوپر نیو کی اوپشن نظر آ رہی ہوگی تو جب آپ نیو کی اوپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے بلینک ڈاکومنٹس کی بھی اپشن ہے تو اس کو سلیکٹ کرتے ہوئے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ نیچے کریئٹ کی اپشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو آپ اپنے ماؤس کے پوائنٹر کے ساتھ یہاں پر کلک کرتے ہیں جب کریئٹ کی اپشن کے اوپر تو آپ کے سامنے اس طرح کی ایک نیو بلینک ڈاکومنٹس کی فائل اوپن ہو جائے گی یعنی کہ کریئٹ ہو جائے گی تو اس طرح ہم اپنی فائل کو آفیس بٹن کے ذریعے یہاں پر کریئٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم شارٹ کٹ کی کا بھی یوز کر سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے ہائلائٹ کیا ہوئے کریئٹ آ نیو فائل کے لئے یہاں پر کنٹرول پلس این آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہاں پر میں نے کنٹرول پلس این کو ٹائپ کیا ہے جو میں نے ہائلائٹ کیا ہے تو آپ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول پرس اینڈ کو جب پرس کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کے ساتھ جب اینڈ کو پرس کرتی ہوں تو جیسے ہی میں نے کنٹرول کے ساتھ اینڈ کو پرس کیا تو سیم اسی طرح جیسے کہ ہم نے آفیس بٹن کے اندر جاتے ہوئے اپنے لیے نیو بلینک ڈاکومنٹ فائل کریئٹ کی تھی سیم اسی طرح شارٹ کٹ کی کا آپ کے سامنے آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ نیو بلینک ڈاکومنٹ فائل جو ہے وہ کریئٹ ہو چکی ہے تو اس طرح ہم اپنی نیو بلینک ڈاکومنٹ جو فائل ہے اس کو کریئٹ کر سکتے ہیں تو نیکسٹ پہ ہمارے پاس ہے کہ جو فائل ہم کسی بھی جو فائل آل ریڈی ہمارے پاس بنی ہوئی ہے جو ہم نے سیو کی ہوئی ہے اس کو ہم اوپن کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پر اگین ہم آفیس بٹن کے اوپر جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سیکنڈ کے اوپر آپ کو ایک اوپشن نظر آ رہی ہے جو کہ اوپن کی اوپشن ہے تو جب آپ اس اوپن کی اوپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ اس طرح کی ایک ونڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جاتی ہے یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جو فائل آپ کی آل ریڈی بنی ہوئی ہے وہ اس وقت کہاں موجود ہے تو میری جو فائل ہے وہ دسک ٹاپ کے اوپر موجود ہے اور میں یہاں پر دسک ٹاپ کے اوپر کلک کرتی ہوں اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ فائل نیم مانگ رہا ہے تو میں یہاں پر اپنی فائل کا نیم ٹائپ کرتی ہوں جیسے ہی میں یہاں پر اپنی فائل کا نیم ٹائپ کرتی ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے سامنے ایک اوپن کی اوپشن ہے اس پر آپ کلک کریں جب آپ اوپن کی اوپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو جو فائل ہماری جو کہ میں نے بتایا اس کو کہ میری ڈسک ٹاپ کے اوپر پڑی ہوئی ہے تو یہ اس وقت آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے تو اس طرح آپ اپنی فائل جو آپ کی بنی ہوئی ہے جو سیو ہے اس کو اوپن کر سکتے ہیں سیم کام اگر ہم شارٹ کٹ کیسے بھی کر سکتے ہیں اس کا اگر ہم اس کو چاہیں کہ ہم اس کو شارٹ کٹ کیسے اوپن کریں تو جیسے کہ اگر میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا میں یہاں پر کی بورڈ سے کنٹرول کے ساتھ او کو پریس کرتی ہوں اور جیسے ہی میں نے کنٹرول کے ساتھ او کو پریس کیا تو آپ کے سامنے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے اس طرح کی ایک وینڈو اوپن ہو جائے گی یہاں سے آپ اپنی فائل کو نیم دے سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں سیم اسی طرح وہی کام ہے کہ یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی جو فائل ہے جو آپ نے سیو کی ہوئی ہے وہ کہاں پڑی ہوئی ہے تو اسی طرح آپ اس کو یہاں پر بتا سکتے ہیں جیسا کہ میری فائل جو ڈسک ٹاپ کے اوپر پڑی ہے میں اس کو بتاؤں گی کہ میری فائل اس وقت ڈسک ٹاپ کے اوپر ہے اور یہاں پر میں اگین فائل کا نیم دیتی ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے میں نے یہاں پر اپنی فائل کو نیم دیا اور اوپن کی اپشن کے اوپر کلک کیا تو سیم اسی طرح ہمارے سامنے وہی فائل جو کہ ہم نے آفس بٹن کے ذریعے اوپن کی تھی یہاں پر اوپن ہو چکی ہے تو اس طرح آپ اپنی سیوڈ جو آپ فائلز ہوتی ہیں ان کو اوپن کر سکتے ہیں شارٹ کٹ کے ذریعے بھی اور آپ آفس بٹن کے اندر اوپن کی اپشن کو چوز کر کے بھی اوپن کر سکتے ہیں تو نیکسٹ پہ ہمارے پاس ہے سیو آف فائل کی اوپشن یعنی کہ جو بھی فائل ہم اپنی یہاں پر کریئٹ کرتے ہیں ٹائپ کرتے ہیں جو ہم اپنے یہاں پر ڈاکومنٹس بناتے ہیں تو ان کو ہم سیوڈ کیسے کر سکتے ہیں تو اس کو سیوڈ کرنے کے لیے یہاں پر آپ اگین آفس بٹن کے اوپر آئیں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر تھرڈ پہ آپ کو سیوڈ کی اوپشن نظر آ رہی ہے جو کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت تو اس پر جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک وینڈو اوپن ہو جاتی ہے جو کہ آپ سے یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ سے آپ کی فائل کا نیم پوچھ رہی ہے جو کہ آپ سیوڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر اپنی فائل کا نیم دیتی ہوں کہ میں اپنی فائل کو اگین لیسن ٹو کا نیم دیتی ہوں یہاں پر اور یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے یہاں پر یہ سیو کی آپشن ہے اور میں جب سیو کی آپشن کے اوپر کلک کرتی ہوں تو جو ہماری فائل ہے وہ اس وقت سیو ہو چکی ہے جو کہ میں آپ کو یہاں پر دکھاتی ہوں کہ یہاں ڈیسک ٹاپ کے اوپر آپ کو یہاں دکھائی دے رہا ہوگا کہ اس وقت جو ہم نے فائل اپنی سیو کی ہے وہ ٹاپ کے اوپر یہاں پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں کہ میرا وہ کنٹینٹ سیو ہو چکا ہے جو کہ میں نے وہاں پر ٹائپ کیا تھا اب اگر میں یہاں پر اپنی فائل جو ہے اس میں کچھ چینجنگ کرنا چاہتی ہوں جیسا کہ مجھے کچھ ایکسٹر کنٹینٹ اس میں لکھنا ہے یہاں پر ایکسٹر کنٹینٹ ڈالنا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں یہ کنٹینٹ جو میری فائل میں سیو ہو جائے اس فائل میں جو یہ میری فائل آپ کو نظر آ رہی ہے جو میں اس میں ایکسٹر کنٹینٹ لکھوں یہاں پر اس کو دوں تو وہ فائل جو ہے سیو ہو جائے تو میں یہاں پر کچھ ایکسٹر کنٹینٹ دے لیتی ہوں آپ دیکھیں گے کہ میں کچھ ٹائپ کرتی ہوں یہاں پر تو آپ دیکھیں گے کہ جب میں یہاں پر اگین آفس بٹن کے اوپر آتے ہوئے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اگین یہ اس کی سیو کی آپشن کے اوپر کلک کرتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ جو ہماری فائل ہے وہ سیو ہو چکی ہے اس نے مجھ سے نیم نہیں پوچھا اس نے مجھ سے پاتھ نہیں پوچھا کیونکہ میں اس کو بتا چکی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے دیسک ٹاپ کے اوپر لیسن ٹو کی نیم سے یہ جو فائل سیو کی تھی اس وقت یہ ہماری سیو ہو چکی ہے میں آپ کو یہاں سے جو ہے اوپن کر کے دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھئے یہ جو ہم نے ایکسٹر کانٹنٹ اس کے اندر دیا تھا وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ اس وقت سیو ہو چکا ہے تو اس کے لئے ایک شارٹ کٹ کی بھی ہے جو کہ یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ جب ہم اپنی فائل کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو کی بورڈ سے ہم شارٹ کٹ کا یوز بھی کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے میں جب اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کے ساتھ اس کو پریس کرتی ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہماری فائل جو ہے وہ سیو ہو چکی ہے تو نیکسٹ پہ ہمارے پاس ہے اس وقت سیو ایس کی آپشن جیسا کہ میں یہاں پر کچھ اور چینجنگ کرنا چاہتی ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ میں یہاں پر کچھ ٹائپ کرتی ہوں آپ نے دیکھا کہ میں نے اس وقت کچھ ٹائپ کیا اس فائل کے اندر اور میں اس کو سیو ایس کرنا چاہتی ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ میں جیسے ہی اس فائل کو سیو ایس یہاں پر آپ آفیس بٹن کے اوپر جب آپ آئیں گے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فورٹ کے اوپر سیو ایس کی آپشن نظر آئے گی تو جب آپ سیو ایس کی آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک اور ونڈو اوپن ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو سیو ایس کی جو فائل آپ سیو ایس کرنا چاہتے ہیں جس فائل کو اس فائل کا آپ سے نیم پوچھ رہے ہیں تو میں یہاں پر اگر اپنی فائل کو نیم دیتی ہوں یہاں پر میں لیسن 3 کا نیم اس کو دیتی ہوں اور سیو کی آپشن پر آ کر اس کو سیو کر دیتی ہوں تو میں یہاں سے آپ کو منیمائز کر دکھاتی ہوں کہ دیکھیں یہاں پر ڈیسک ٹاپ کے اوپر آپ کو یہ لیسن 3 کی نیم سے اس وقت جو ہم نے فائل سیو ایس کی تھی وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو میں اس کو یہاں سے اپنی فائل کو اوپن کر لیتی ہوں جیسے ہی میں اس کے اوپر کلک کرتی ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری یہ فائل جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے اور جو ہم نے سیو ایس کی تھی اس کی شارٹ کٹ کی جو میں نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوگی ایف ٹویلو ہے اس کی شارٹ کٹ کی ایف ٹویلو ہے اگر آپ اپنے کی بورڈ سے ایف ٹویلو کو پریس کریں گے تو سیم اسی طرح آپ کے سامنے اپشن آ جائے گی اسی طرح کی ونڈو اوپن ہو جائے گی تو آپ اس کو سیو ایس کر سکتے ہیں تو نیکسٹ پہ ہمارے پاس ہے کلوز فائل کہ ہم جو فائل ہم نے یہ جو ہم نے ٹائپ کیا ہے اس کو جو ہم نے کیئٹ کی ہے ہم اس کو کلوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کلوز کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہم جب یہاں پر آفیس بٹن کے اوپر آئیں گے تو آپ کو یہاں پر لاسٹ کے اوپر آپ کو ایک اوپشن ہے جو کہ کلوز کی اوپشن ہے دکھائی دے رہی ہوگی تو جب ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی میں یہاں پر کلوز کے اوپر کلک کرتی ہوں تو جو ہماری یہاں پر فائل تھی وہ کلوز ہو چکی ہے بٹ جو یہ ہماری ونڈو ہے اس وقت اوپن ہے یہ کلوز نہیں ہوئی ہے تو نیکسٹ پہ ہے ہمارے پاس کلوز کی اوپشن کے جو ہم اپنے ہم نے فائل کریئٹ کی ہوئی ہے جو ہم نے ڈاکومنٹ بنائی ہوئے ہیں اس کو ہم جو فائل ہے اس کو کلوز کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اگین آفیس بٹن کی اندر آتے ہوئے یہاں پر لاسٹ کے اوپر آپ کو ایک جو اوپشن ہے کلوز کی اوپشن ہے وہ نظر آ رہی ہوگی تو جب آپ اس پر کلک کرتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر کلوز کی اوپشن کے اوپر کلک کرتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کی فائل ہے وہ اس وقت کلوز ہو چکی ہے لیکن ونڈو ابھی بھی اوپن ہے پر اگر میں یہاں پر ونڈو کو کلوز کرنا چاہتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاپ رائٹ کے اوپر یہاں پر یہ کلوز کا بٹن آپ کو نظر آ جو ریڈ کلر کا ہے جس کے اوپر کراس کا سائن بنا ہوئے تو یہاں سے آپ اپنی جو ونڈو ہے اس کو کلوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں پر آپ دیکھیں کہ آفیس بٹن کے اندر آتے ہوئے یہاں پر آپ کو ایکزٹ ورڈ کا جو آپشن ہے وہ نظر آ رہی ہوگی تو جب آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کی ونڈو ہے وہ کلوز ہو چکی ہے تو یہاں پر سیم کام ہم شارٹ کٹ کی سے بھی کے تھرور بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پر اپنی فائل اوپن کر لیتی ہوں تو اب میں کی بورڈ سے کنٹرول کے ساتھ ڈبلیو کو پریس کرتی ہوں جب جیسے ہی یہاں پر اس کی شارٹ کٹ کی آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے کنٹرول پلس ڈبلیو تو میں جیسے ہی اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کے ساتھ ڈبلیو کو پریس کرتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فائل آپ کی یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہی تھی جو کہ ہم نے کریئٹ کی تھی وہ کلوز ہو چکی ہے اور اگر میں یہاں پر ونڈو جو ہے اس کو کلوز کرنا چاہتی تو میں یہاں پر کی بورڈ سے شارٹ کٹ اس کے لیے بھی شارٹ کٹ کی کا یوز کروں گی تو میں یہاں سے کی بورڈ سے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنی ونڈو کو کلوز کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر کی بورڈ سے آلٹ کے ساتھ ایف فور کو پریس کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ونڈو تھی وہ بھی اس وقت کلوز ہو چکی ہے تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے جو اس لیکچر میں آپ کے سامنے آپ کو کلوز کریئٹ اور کوئی کسی بھی فائل کو کلوز کرنا کریئٹ کرنا اوپن کرنا جو ہم نے آپ کو لیکچر سمجھایا آپ کو اچھے سے سمجھا گیا ہوگا اور آپ کو یہ والی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی آپ میرے چینل ناسا کمپیوٹر اکیڈمی کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کمیٹس کیجئے اور ساتھ ہی پسند آئی موسیقی